بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ صاحب کا شاکر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ کی حضمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل پری کی حاضری کا عمل ہے ایک لفظ کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ طریقے کار بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سی پری حاضر ہوگی جس سے آپ اپنے تمام مسئلے مسائل حل کرا سکتے ہیں چاہے آپ کے جتنے بھی خواہشات ہیں آپ اپنے تمام خواہشات اس پری سے حل کرا سکتے ہیں دھن دولت کی خواہش ہو یا آپ کی زندگی میں ہزاروں مسئلے مسائل ہیں آپ اپنے تمام مسئلے مسائل اس پری سے حل کرا سکتے ہیں یاد رہے یہ عمل کسی ایسے جگہ پر ہوگا جو بالکل بھی پاک صاف ہو جہاں پر آپ کی سوا وہاں کوئی بھی نہ ہو آپ نے اس عمل کو اکیلے میں کرنا ہے تنہائی میں کرنا ہے اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا تو چلیے دوستو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں اس عمل کو میرا کوئی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے آپ نے اس عمل کو جمعرات جمعہ یا بدھ کے دن کرنا ہے یاد رہے اس عمل کو آپ نے رات کو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس عمل کو رات کے ایک بجے سے لے کر چار بجے کے درمیان کسی بھی ٹیم آپ کا جب بھی دل کرے اس ٹیم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے چاک سے ایک گول دائرہ لگانا ہے اس عمل کو آپ نے فرش پر کرنا ہے تو آپ نے فرش پر گول دائرہ لگانا ہے یعنی حسار لگانا ہے جیسے کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو حسار لگانے کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں حسار لگاتے وقت آپ نے سب سے پہلے چار مرتبہ قلو اللہ شریف یعنی صورت اخلاص پڑنا ہے اور پھر آپ نے چار مرتبہ آیت القرصی پڑنا ہے اور پھر آپ نے چار مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے گول دائرہ لگا کر اس کے اندر بیٹھ جانا ہے آپ نے چاروں طرف خوشبو لگا دینا ہے چاہے آپ گلاب کے پھول کے پتے لاکر اس میں بچھا دیں یا آپ اطر لگا دیں آپ نے چاروں طرف خوشبو کر دینا ہے اپنے کپروں پر بھی آپ نے اطر لگا دینا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑنا ہے جو اسکرین پر آ رہا ہے ایک لفظ کا وظیفہ ہے دوستو آپ نے اس وظیفے کو 977 مرتبہ پڑنا ہے یاد رہے اول آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑنا ہے اگر درود ابراہیمی آپ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑ سکتی ہیں لیکن دوستو یاد رہے آپ نے اس عمل کو آنکھیں بند کر کے کرنا ہے جب آپ کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے آپ کے سامنے ایک خوبصورت سی پری حاضر ہوگی جو آپ سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا سب سے پہلے آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے تمام خواہشات کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پری آپ کے تمام خواہشات پورے کرے گی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو خوبصورت سے ویڈیو میں تب تب کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ